بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیالدہ ٹیلی ویجن اور میں ہوں محمد فیصل مسود دوستو ایک اور انفیمیٹک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج آپ کو دکھائیں گے انٹوں کے بٹے کے اوپر انٹیں کیسے بنتی ہیں انٹوں کا بٹہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری بیک گراؤنڈ کے اندر تو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک کہ کچھی انٹوں سے لے کر پکی انٹوں تک اور پھر ان کی کلاسز کیسے بنتی ہیں کیا پروسیجر ہے ڈیٹیل انفیشن آپ کو دیں گے انشاءاللہ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کرنا ہے آپ نے سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں چلتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ پوائنٹ کے اوپر جہاں پر کچھی انٹیں بنتی ہیں اور وہاں سے پھر انشاءاللہ آخر تک آپ کو دکھائیں گے تو جس سکت ہم موجود ہیں اس جگہ پر جو سٹارٹ پوائنٹ ہے ہمارا انٹوں کا جہاں سے انٹیں کچھی جو مٹی سے انٹیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں یہ پورا سیٹ اپ آپ کو دکھانا ہے انشاءاللہ جو زمین جو مٹی ہے مٹی چوز کی جاتی ہے جو زیادہ ریتلی مٹی ہے وہ یوز نہیں کی جاتی اس لیے کہ وہ بعد میں جب انٹ پکتی ہے تو ریتلی مٹی کی انٹ جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جلدی اور جس جگہ سے یہ مٹی اٹھائی جاتی ہے زمیدار کو یا جو بھی مالک ہے اس کا اس کو اس کا معافضہ ادا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ فصل تو نہیں بھیج سکتا اس سال تو اس سال کا اسے معافضہ دیا جاتا ہے وہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے تو دوسرا یہ تھوڑی چکنی مٹی استعمال ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ جو مٹی ہے آپ یہ پہلے کاٹ کے نیچے پھینکتے ہیں یا اوپر یہ پانی اس کے پانی لگا ہوا ہے اس کے بعد صبح آسانی سے کٹ کے نیچے پھینک لیں گے اس کے بعد دوبارہ پانی ڈالنہ ہلکہ 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 جتنے ہیں ٹانگ اس میں گسائیں گے اچھا یہ ٹانگ سے آپ نے ایسے اسے پوچھتا ہے اس کو برابر رکھنا ہے لیور رکھنا اس کا پانی برابر اس کے لئے لگ جائے اینٹ اچھی بن جائے اور اس کے بعد آپ یہ جو اینٹ تیار کر رہے ہیں ابھی اس سائیڈ پر آجائیں میرے ساتھ یہ اینٹ جو ہے ابھی یہ اینٹ سانچے کے ساتھ جو تیار کرتے ہیں میں سانچا وہ دکھا سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ تیار کرتے ہیں مٹی جو ہے اس طرح اس کے یہ سانچا آپ نے کلوز کر کے دکھانا یہ ایک منٹ جو دکھائیے گا اور ریت مکس کر کے اس مٹی کے اندر تھوڑی سی اور اس کے بعد اس طرح سے یہ سانچے کے اندر ڈال کے اینٹ بنا جاتے ہیں کچھ اینٹ کتنے دن یہ اینٹ کتنے دن میں آپ کی اینٹ جو ہے یہ خوشک ہوتی ہے یہ تقریبا چار دن کے بعد چلی ہے بٹے میں چار دن کے بعد چلی ہے اور جو اینٹ بعد میں ہوتی ہے اول دوم وہ بٹے کی پکوائی کے حساب سے ہوتی ہے یہاں سے سیم اینٹ جاتی ہے ساری اور بعد میں پکوائی کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ اول دوم اور جو دوسری اس کے کلاسی کلاسز ہیں وہ کیسے بنتی ہیں انٹوں کی اور جو ٹائل بناتے ہیں ٹائل آپ یہاں بناتے ہیں ٹائل کا اور سانچہ ہے ٹائل اور ہے؟ یہ آپ کیسے صاحب سے آپ کو مزدوری ملتی ہے ڈیلی کے ڈیلی بیسس کے اوپر یعنی روزانہ کی بنیاد پر یا انٹوں کے حساب سے انٹوں کے حساب سے کتنی انٹوں میں کتنی مزدوری آپ کو ایک ہزار کے داس سو پچاس روپے ایک ہزار انٹ کے داس سو پچاس روپے ہیں جی انتہائی محنت طلب کام ہے یہاں پر دیکھیں یہ پانی کٹھا کیا ہوا یہاں سے پانی یہ جو ہے وہ مینولی یہ بائی ہینڈ پانی اس کے اندر یہاں سے ڈالتے ہیں اس کسی چیز سے پانی ڈال کے پھر یہاں سے پانی آگے لے کے جائے جاتا ہے اور وہاں پر پانی اوپر زمین کے اوپر کٹھا کیا جاتا ہے جہاں سے بعد میں رات کو وہ نرم ہو جاتی ہے صبح اسے کٹا جاتا ہے بہت ہی محنت طلب کام ہے اور بہت مشکل طلب کام ہے انٹوں کا انٹ کو بنانے کا ابھی آپ کو ٹائل بھی دکھانی ہے ہم نے کہ ٹائل کے جو ٹائل جو ہے وہ ایکسپرٹس ٹائل کے لئے ایکسپرٹس ارائدہ ہیں ہر بندہ ٹائل نہیں بناتا جو ویورڈ اس وقت ہم موجود ہیں تقریباً بھٹے سے میں ابھی پانچ سو میٹر کے فاصلے پر وہ لگا ہوا ہے جہاں بنا رہے تھے دوسری اینٹیں اور وہاں سے پھر تین چار سو میٹر اور آگے یہ جگہ یہاں پر ٹائلیں بنتی ہیں ٹائلیں جو ہیں ٹائلوں کے لئے چند بندے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کچھ مزدور ایسے ہیں جو ٹائلیں بناتے ہیں ٹائلوں کا کام بہت نفیس ہے یا اینٹ نفیس ہوتی ہے اور بڑی میند سے بنتی ہے دوسرا مزدوری ان سے میں نے پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ دس سو پچاس سرپے ایک ہزار اینٹ کے ان کو ملتے ہیں یہاں پر ہم موجود ہیں بھائی کے پاس یہ ٹائلوں کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ ٹائلیں بناتے ہیں اس کے اندرہ ٹائل بناتے ہیں ٹائل کا سانچہ دکھائیے گا جی اچھا جی ٹائل ٹائل جڑی ہے ٹائل واسطے ہوئی مٹی کہ تھوڑی جی طرح کام بدیا کرنا پہتا تھا ہمیں جی بہت زیادہ ٹائل کر کے فیرے بند لیا awa'd دی تیرہ نور پیہ تین سورپے تین سورپے ٹائل کی مزدوری ہے ہزار 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 ٹائل کی مزدوری جی تو تین سورت کی اس اچھا 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 ایسے بھی اس ترتیب سے لگانی بھی آپ نے ترتیب بھی لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ کو ہزار ہائنٹ کا تیران سور پر ملنا ہے جوٹے بنا ہونے جی اچھا جوٹے بنا آنکے پیر اس طرح لگنی ہیں اب اکھو نا دو دو نے اچھا اچھا دو دو گرانی ہے یہ تقریباً ٹائل جڑیہ اچھا صحیح سخت صحیح ہو گیا اور یہاں سے اس کے بعد یہ ٹائلیں اور دوسری ہنٹیں بنانے کے بعد یہاں سے گدا گاڑیوں کے اوپر یا گھوڑا گاڑی کے اوپر بٹے کے اوپر لے کے جائی جاتی پکانے کے لیے سات اٹھ سو میٹر دور بٹھا ہے وہاں چلیں گے انشاءاللہ آپ کو ابھی پروسس دکھائیں گے سارا کیسے ممیند طلب کام ہے بہت مشکل طلب کام ہے اور ایک آدمی چھے سو ایٹ ایک دن میں بناتا ہے تقریباً وہ چھے سو رپیہ جو ہے وہ پورا دن لگا کر شام تک چھے سو ایٹ بناتا ہے ایک رپیہ ایٹ کا اسے معافضہ ملتا ہے شروع سے لے کر آخر تک تو نیکس ٹیپ انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو بٹے کے اوپر جا کر تو یہ یاں کی ٹرانسپورٹ سنو جن کا سسٹم میں ان کا یہاں پر یہ جو ہے گدا گاڑی اس کے throIDE یہاں پر ایٹ پاو کی جاتے ہیں یہ کچھی جہاں پر یہ عبر حقرпа ستار کیا جاتا ہے یہ دکھائینی ذرا کیامرا سے اور سٹار کر کے اس کے اوپر یہ جو بہتڑیٞ ہے وہ بھی لگایا گیا اس کے اوپر بارش سے اور پانی سے بچانے کے لیے ان کو یہاں پر یہ ستار کی جاتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ پروسس ان کا جو ہے وہ یہاں سے انہیں پکنے کے لیے بٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ بھی آپ کو باہر بعد میں دکھائیں گے کمپلیٹ جو ہے کہ کس طرح سے ان کو یہاں سے بٹی کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایکسٹرا ہنٹیں وہاں پر سٹاک کی جاتی ہیں اور جو ایکسٹرا ہنٹیں کو علاوہ جو ہنٹ نے پکانی ہے وہ ساتھ ساتھ اس جگہ پر یہاں پر لاکر رکھی جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ ہنٹیں لگائی جاتی ہیں جس ترتیب سے یہ انٹے اللہ رہے ہیں. اس ترٹیب سے یہاں پر لگائی جاتی ہیں۔ لوگ ہواراہ ہیں، اس ملانوں کے لئے کم اللہ رہے ہیں۔ یہاں اس کے اوپر یہ مٹی دیکھیں یہاں دکھائیے گا جی یہ ڈالیے گا جی اوپر مٹی ڈالیے گا اس ترتیب سے یہ مٹی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہول چھوڑ کر اندر کوئلہ ڈال کے وہاں سے ان کو آگ لگا دی جائے گی اور پھر نیکس پروسس آپ کو دکھاتے ہیں جہاں آگ جال رہی ہے اور جو بند چکی ہیں وہ اینٹیں بھی آپ کو دکھائیں گے کس حساب سے اس طرح سے ان کے اندر کوئلہ ڈال کے بعد میں آگ جلا دی جائے گی بڑا میند طلب اور مشکل طلب کام ہے اینٹ کو شروع سے لے کر آخر تک بنانے کا یہ جگہ جگہ پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہول انہیں رکھے ہوئے ہیں یہ ہول آگ کو ہوا دینے کے لیے ہیں تاکہ جو اکسیجنہ آگ کو ملتی رہ رہو آگ جو ہم کی وہ سلکتی رہے کوئلہ جو اندر ڈالا ہوا ہے یہاں پر اور یہ اینٹیں یہاں پر لگائی گئی ہیں پکانے کے لیے کوئلے کے پاس کھڑا ہوں یہ پکا کوئلہ ہے یہ خوشاب کا کوئلہ ہے یہ زیادہ طاقتوار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ طاقتوار ہے اور یہ کوئلہ جو ہے اس سائیڈ پر پڑا ہوا یہ حیدر آباد کا کوئلہ ہے اور یہ کچھا کوئلہ اسے کہتے ہیں وہ کچھا کوئلہ یہاں سے کوئلہ آپ اس کے بعد بھائی سے پوچھتے ہیں یہاں سے کوئلہ آپ کسٹیز کے اندر لے کے جاتے ہیں وہ پڑی ہوئی ہے اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کے اندر یہاں سے کوئلہ لے کے جاتے ہیں آئیں جی کیمرا سٹارٹر نے دیا جائے اس میں ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈال کے یہ کوئلہ جو ہے وہ اوپر لیا جاتا ہے یہاں بار ان ٹبوں کے اندر اور یہاں سے آپ کوئلہ کیسے ڈالتے ہیں اندر کیسے ڈالتا ہے در م PAXT ایفرس ٹائم وہاں سے آگ ایک دفعہ کوئلہ سے کہا اندر کیسا در آشت ہے اور اس کے بات یہاں سے کوئلہ جب اندر تچارے گیوں نے جسے آگ ناف ب quantی کوئلہ کے مكتب کر ہوا لگییا ہے ڈالتے ہیں کائل ان کے اوپر اسز رکھے کائل کے سمقی کر رکھ گئی تو اندر کو بند کر پی جاتی ہے اور جامری کادی تک دکھو دی دخوئی یہ انٹے یہاں پک رہی ہیں ابھی پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ آگ لگا دیتے ہیں پہلے انٹے کٹھی کر کے اس کے اندر آگ لگا کے اوپر یہ جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر کوئلہ دال دیا جائے ٹھیک ہو گیا پہلے انٹے ترتیب سے لگا لی جاتی ہیں اس کے بعد اوپر سے کوئلہ ڈال کے آگ لگا لی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جامی صاحب آپ نے دیکھا ہے شروع میں دکھایا آپ نے نادرین کو کہ وہ جو ترتیب سے انٹے وہاں لگا رہے تھے ان کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے انٹوں کے اندر ان کے اندر اوپر سے کوئلہ ڈال کے ان کو آگ جلا دی جاتی ہے تاکہ وہ انٹے پک جائیں کتنے دن میں انٹے پک جاتی ہیں جی ایک دن میں چار لائنیں یہ پک جاتی ہیں ایک لائن میں کتنے انٹے ہوتی ہیں تین ہزار انٹ ایک لائن کے اندر ہوتی ہے ایک دن میں چار لائنیں بارہ ہزار انٹ ایک دن میں پک جاتی ہے اور تقریباً کتنے ٹپ کوئلے کے لگتے ہیں چار ٹپ ایک لائن کو چار ٹپ کوئلے کے لگا لگ جاتے ہیں یہ اور ایک دن میں چار لائنیں آپ کی پک جاتی ہیں اور وہ کیا چیز ہے وہاں پر جو بنی ہوئی ہے جی تاپا یہ وہ دھوائے کا گیس کھنچنے کے لیے وہ چیمنی وہاں پر بنی ہوئی ہے اچھا جو جو بڑی چیمنی اوپر تک بنی ہوئی ہے ولی یہ کس کیلئے استعمال ہوتی ہے یہ صرف دھوائے نکالنے کے لیے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور وہاں انتہائی زیادہ گرمی ہے ابھی گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بے تہاشا گرمی ہے اور مزدوری آپ کی کتنی ہے جی ایک دن کی یہاں پر ساڑھے پانچ سور پیہ ایک دن کا آپ کو یا انٹوں کے حساب سے آپ کا اچھا انٹوں کے حساب سے صرف ڈالنے والوں انٹیں بنانے والوں کا ہے باقی ان کو ساڑھے پانچ سور پیہ ایک دن کی مزدوری ہے یہاں پر صبح سے لے کر شام تک ایک دو بجے تک آپ کا گرمی بہت زیادہ ہے جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر یہاں پر یہ بلور لگا ہوا ہے جی اس کا مقصد نیچے سے جو دھوہا ہے اسے کھینچنا ہے اوپر دکھائیے کہ جی طرح یہ جو چمنی آپ اوپر بڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹے کے اوپر اس کا ایکچھل جو پربز ہے یہ کنزرویشن آف نیچر کے حوالے سے بہت اچھا ہے یہ ماحولیاتی علودگی کو بچانے کے لیے یہ دھوہے کو اوپر فضاء میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ نیچے وہ جو ہے وہ ماحول کو علودہ نہ کرے اور جو ہے وہ نیچر کو نقصان نہ پہنچائے اس مقصد کے لیے اتنی بڑی موچی چمنی بنائی جاتی ہے اور اس بلور کی مدد سے سارا وہ کھینچ کے دھوہاں اوپر فضاء میں چھوڑا جاتا ہے جب آگ ایک سائٹ پہ آتی ہے تو اس سائٹ پہ بھی چمنی کے یہ جگہ رکھی ہوئی ہے تاکہ یہاں سے ہواگ وینٹیلیشن آئی ہے کہ ہوا کراس ہو اور یہاں سے ہوا کے ثروہ وہ پوری گیس جو ہے اندر جو اچھے آگ جل رہی ہے اس کی گیس یہاں سے وہ کھینچ کے اوپر چمنی کے ثروہ اوپر نکال دے اور اس طرح آگ بند نہ ہو اور آگ جلتی رہے ان کی اس سائٹ پہ انٹے بند چکی ہیں ان کی آگ بند ہو چکی ہے یہ پک چکی ہیں ان کے اوپر یہاں سے یہ جو ہول بنے ہوئے ہیں یہ انٹے لگی ہوئی ہیں ان کے اندر کوئلہ ڈال کے انہیں آگ لگائی تھی ساری یہ پک چکی ہیں اور یہ جو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ مٹی کی ڈھیریاں یہ سراغ کوئلے کے بند ہو چکے ہیں اور لاسٹ میں جو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہاں پر ابھی آگ جل رہی تھی وہ لائنیں ابھی پک رہی ہیں جب یہ پک جائیں گی تو یہ ساری اوپر سے ہٹا کر مٹی نیچے سے انٹے ساری جو ہیں وہ نکال لی جائیں گی تو ناظرین اس وقت موجود ہیں موزم علی صاحب کے پاس موزم علی صاحب جو ہیں وہ اس بھٹے کے مالک ہیں موزم علی صاحب اللہ علی صاحب 해� پہلی جو سب سے اچھی پکی ہوتی ہے اسے اول کہتے ہیں ایک نمبر جو ہوتی ہے ایک نمبر یہ اول ہیٹ ہے جیسے کلوز کیجئے گا اور اس کا ریٹ سر ایک ہزار ہیٹ کا ساڑھے سات ہزار میں آپ گھر پہنچا کر دیتے ہیں اور یہ ہے دو میٹ میں کیا خرابی ہوتی ہے اس کو سیکھ کامل لگتا ہے اچھا اس کو کم اس کو آگ جو ہے آگ کم آگ لگی ہوتی ہے یعنی اس کو جو اس لیے اس کو دوم کہا جاتا ہے یہ کم پکی ہوتی ہے سارے جلدی خراب ہو جاتی ہے جلدی خراب ہوتی ہے اول سے یہ دوم اس کا ریٹ کیا جیے چار ہزار پہنچ گھر پہنچ جاتی ہے چار ہزار میں تین ہزار کا ڈیفرنس ہے اول اور دوم میں اور تیسری جو جسے پنجابی میں کھنگر بولتے ہیں یہ کھنگر کیسے بنتی ہے یہ کھنگر کیوں جی زیادہ جب کوئلہ ڈال دیتے ہیں ضرورت سے زیادہ کوئلہ ڈالتے ہیں تو پھر زیادہ پکنے کے ویسے ہو جاتی ہے یہ کھنگر ہو جاتی ہے اور جو پراپر پکتی ہے وہ اول ہوتی ہے اس کا ریٹ کیا جی ہزار چھے ہزار پیا آپ گھر پہنچ جاتے ہیں یہ بنیادوں میں استعمال ہو سکتی ہے نیچے اس کے پاس آجاتے ہیں جی یہ جو ہے یہ اسے لال کہتے ہیں لال اینٹ کا اس کا بھی چھے ہزار ہے اس میں کیا خوابی ہوتی ہے جی یہ اول نہیں بانتی دوم سے اچھی ہوتی ہے اول سے کام اور دوم سے اچھی ہوتی ہے یہ چھے ہزار روپے میں یہ تقریباً تھوڑی کام تھوڑی کام پکی ہوتی ہے لیکن اول کے پاس 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 ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتی ہے دس انچ بائی پانچ انچ اور یہ وزن ہی کتنی ہوتی ہے جی جس ڈیڑھ کلو ہوتی ہے ڈیڑھ کلو اور اس کا جو ریٹ ہے وہ کتنا ہے ایک ہزار کا جی نو ہزار میں مل جاتی پہنچ نو ہزار میں گھر پہنچ جاتی ہے سر یہ مہنگی کیوں ہے اس کا جو روڑا نکلتا ہے وہ نکال دیے جاتا ہے دوسری کا روڑا نہیں نکالتے اچھا 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 اس کا جو صحیح روڑا سمراد جو آدھی ہیں ہاں جی وہ اس کی نکل جاتی ہے وہ گار نہیں دیتے سابت دیتے اس کو آپ صاف ستری کر کے پورے پیس گن کے دیتے ہیں باقی اگر ٹوٹ جائے تو ٹوٹی بھی اگلے بندے کے گاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہو اس لیے مہنگی ہے تو جی جو سات سات روپے کی ایک تقریباً سات ہزار میں پڑتی ہے تو یہ آپ کا جو لاغت ہے وہاں پر آپ زمین کا جو ہے مالکان کو معافضہ بھی دیتے ہیں مکٹی کا اس کے بعد مزدوروں کو مزدوری دیتے ہیں تو کافی سارے پیسے تو وہاں بھی آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں یہاں تک پہنچنے تک اور اس کے بعد آپ نے کوئلہ بھی خریدنا ہے تو کوئلہ جو ہے وہ تقریباً کتنے روپے مان ہے آپ کا وہ ٹن کے سابتا ہے پندرہ ہزار ٹن ادھر سے آتا ہے اچھا اچھا قرائے جو ہے وہ چار ہزار ٹن پنتالیس روپے ٹن کرائے اس کا قرائے پڑتا ہے تو کل میل ملا کے آپ کو ایک ہزار ہزار ٹھارہ ہزار پے میں جہاں پہنچتا ہے ایک ٹن کوئلہ ٹھارہ انہی ہزار بٹے کے حوالے سے اور بات بتائیے گا کہ بٹہ جو بٹے کا کاروبار ہے یہ شروع کرنے کے لیے کوئی لائسنس چاہیے یا کچھ چیز ہاں جی لسنس ہوتا ہے اس کا اس کی فیس کتنی ہے جی وہ ٹیکس دیتے ہیں بٹے والے ٹیکس دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے جی کہ ٹیکس دیتے ہیں یہ گورنمنٹ کو اور سر یہ بٹے جو بند کر رہی تھی گورنمنٹ پیچھے کافی عرصہ بند رہے ہیں کہ جی سموک بٹوں کی ویسے ہوتی ہے تو یہ کس آتھ تک ٹھیک ہے بات ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے کوئی سموک سماغ نہیں ہے باقی چمنی آپ نے لگائی ہوتی ہے ماحول کی علودگی کو بچانے کے لیے تاکہ اوپر چلی جائے بہت میربانی سر آپ نے بلور بھی لگا لیا ہے اچھا بلور بھی لگایا ہے تاکہ اور بھی سپیڈ سے دعا آپ کا اوپر پھینک سکے تو جی بڑی اچھی کوشش ہے ان کی انہوں نے اور بھی ایک خرچہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ان کی لاغت آئی ہے اور اس کو پٹرول سے چلاتے ہیں بجلی سے چلاتے ہیں اور دعا جو ہے ان کا وہ مکمل جو پراپر کھینچ کے باقی بٹا جو مالکان ان کو بھی چاہیے ایسے بلور لگائیں تاکہ جو محولیتی علودگی ہے اس سے بچ سکے ہم اور دعا جو ہے فضاء میں اونچا چھوڑا جا سکے تاکہ باقی جاندار اس سے متاثر نہ ہو سر بڑی میربانی آپ کی بہت میربانی جزاک اللہ خیر جی آپ نے ٹائم دیا آپ نے دیکھا آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بھٹا کا پورا مکمل جو ہے وہ انفرمیشن دیئے بھٹے کے متعلق شروع سے لے کر آخر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ